بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک خبر تو میرے پاس یہ ہے کہ فضل ریمان صاحب کی پارٹی نے حج کے اوپر ایک اور ڈکیٹی ماری ہے تو میں اس کو کیا کہوں اب آر یعنی حج کی خدمات کے لیے فراہمی کے لیے جو طریقہ کار ہے اس میں انہوں نے کیسی کاروئی ڈالی ہے ذرا یہ آپ دیکھیں جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کے اپنے جو آفیس ہے یا ان کے اپنے پرسنل جو لوگ ہیں انہوں نے دو سو بندوں کی ایک لسٹ تیار کیا ہے شہبا شریف صاحب کو دی ہے جس کو اپروف کر دیا گیا ہے کہ دو سو لوگ جائیں گے اور جا کے مفت حج کر کے آئیں گے اب اس کے اندر کون کون ہے افسران ہیں بہت سارے حکام ہیں صرف جو وزیر صاحب ہیں ان کے دفتر سے پانچ ڈرائیور چار گنمن ایک ببرچی گیارہ پرسنل سیکیٹریز اور معاونین سمیت پین تیس اہل کاروں کی خدمات لی گئی ہیں کہ ان کو لے جا رہا جا کے مفت میں حج کروا لاؤ تو ایسے دو سو لوگوں کو یہ لوگ حج کروا رہے ہیں مفت کے اندر اب آپ کے سامنے ہیں کہ یہ حج کیا حج ہے کہ سرکاری پیسوں سے آپ جائیں گے اور جا کے آپ حج کر لیں گے تو اس طرح اپنوں کو جو ہے وہ نوازہ جاتا ہے میر محمد علی خان صاحب نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بدایا کہ شہباز شریف approves 200 government officials for free حج is this a freaking joke our economy is at the brink of collapse and this معرون is sending his cronies on free حج یعنی economy ڈوب رہی ہے اور یہ مفت حج کے اوپر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں this is a 20 crore expense at the minimum یہ کم سے کم 20 crore پیا غریب عوام کا خرچہ ہے جو کیا جارہا ان لوگوں کے اوپر تو وہ آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے ایاشی کس level پہ پہنچ چکی ہے اور کس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے ایک اور خبر میں آپ کو دیتا ہوں یہ جو imported حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے نا یہ اس طریقے سے بڑھائی ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے اور امیر آدمی پہ بوجھ کم سے کم ڈالا جائے میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں یہ مضمل اسلم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ لکھتا ہے کہ ظالم حکومت نے غریب پر سب سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے جو ایکسپریس نیوز کی جو ٹکرز ہیں ان کے مطابق بجلی کے فی یونٹ کیمت بڑھنے پر بل میں آٹھ سو سے چھ ہزار روپے تک کا اضافہ ہوگا سو یونٹ استعمال کرنے والوں کا پرانا بل ایک ہزار انچاس اور ان کا نیا بل اٹھارہ سو انچاس ہوگا اب آپ ذرا غور کریں سو یونٹ والے کا بل پچھتر فیصد تک بڑھا دیا ہے دو سو یونٹ والے کا بل ارسٹھ فیصد تک بڑھا ہے یعنی جو زیادہ استعمال کرتا ہے امیر آدمی اس کا کم بڑھا ہے تین سو یونٹ والے کا بل اٹھاون فیصد تک بڑھا ہے چار سو یونٹ والے کا بل چالیس فیصد تک بڑھا ہے پانچ سو یونٹ والے کا بل سینٹس اشاریہ پانچ فیصد بڑھا ہے اور چھے سو یونٹ والے کا بل ہے اس کے لیے بجلی کی قیمت اتنی کم کی ہے یعنی اضافہ اس کے لیے کم ہے امیر آدمی کو کم چوٹ لگائی ہے غریب آدمی کو زیادہ چوٹ لگائی ہے یہ ہے ایمپورٹڈ سرکار کا کارنامہ اور ایک کارنامہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے یہ مہنگائی مارچ کے نام کے اوپر حکومت مارچ میں تحریکی ادم اعتماد لے کر آئی تھی اپریل میں جا کے یہ کامیاب ہو گئے تھے تو مہنگائی مارچ کے نام پر بننے ولی امپورٹڈ حکومت کی پچاس دن کی کارکردگی میں ایک پیج پہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں پیٹرول عمران خان صاحب کے دور میں ایک سو پچاس رپے کا پچاس دن کے بعد دو سو دس رپے کا ڈیزل عمران خان کے دور میں ایک سو پینٹالیس رپے کا پچاس دن کے بعد دو سو پانچ رپے کا گھی عمران خان کے دور میں تین سو ساٹھ رپے کا اور تین سو اسی رپے کا بھی اور گھی پچاس دن کے بعد پانچ سو پچپن روپے کا کوکنگ آئل چار سو روپے کا عمران خان کے دور میں پچاس دن کے بعد چھ سو چھ روپے کا یوریا کی خاد سترہ سو پچاس روپے کی عمران خان کے دور میں اور یوریا کی خاد چوبیس سو روپے کی پچاس دن کے بعد بجلی آپ کو چوبیس گھنٹے میں اثر تھی بجلی اب آپ کو چودہ گھنٹے میں اثر ہے بیچ میں سے آپ کے دس گھنٹے بارہ گھنٹے بجلی غائب ہے عمران خان کے دور میں قریب اور بیوہ کے لیے جو امداد کا پیکج تھا وہ چودہ ہزار روپے آفی گھرانا تھا اور ابھی اس وقت پچاس دن کے بعد جو امپورٹڈ سرکار آئی ہے ان کا پیکج دو ہزار روپے مہانہ ہے عمران خان نے سرکاری خزانہ چھوڑا بیس ارب ڈالرز پچاس دن کے بعد جو اس وقت آپ کے پاس بکایا سرکاری خزانہ موجود ہے وہ ہے نو اشاریہ سات ارب ڈالرز صحت کارڈ آپ کا بند ہو چکا ہے لنگر خانے آپ کے بند ہو چکے ہیں بناہ گاہیں آپ کی بند ہو چکی ہیں ہوم لون سکیم بند ہو چکی ہے احساس پروگرام بند ہو چکا ہے اب وہ سارے لوگ کہاں گئے جو روزانہ سینہ کو بھی کرتے تھے اور ناچ گانا کرتے تھے روزانہ ان چیزوں کو اٹھا کر رکھتے تھے مہنگائی ہو گئی گریب لٹ گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا آٹھا میں اگر قیمت بڑھ جاتی تھی ڈالر کی تو یہ ناچ ناچ کے گنگرو توڑ لیتے تھے لیکن اس وقت کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ مہنگائی اس دور میں ہو رہی ہے جس دور میں اچھے اشتہارات مل رہے ہیں اس دور میں ہو رہی ہے جس دور کے اندر ان کو فائدہ مل رہا ہے عمران خان کے دور کے اندر ان کو غلط غلط اور صحیح صحیح نظر آتا تھا اس دور کے اندر ان کو غلط صحیح اور صحیح تو صحیح نظر آتا ہی ہے تو اب سب اچھا ہے تو اس طرح کام نہیں چلے گا رانہ سناولہ نے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا میرا پک کا ارادہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ امپورٹڈ سرکار عمران خان کو گرفتار کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی جب تک کہ کچھ بڑا نہیں ہو رہا ہوگا اور یہ گرفتار تب ہی کرے گی جب ان کو چاہیے ہوگا کہ یہ خبروں کو ڈائیورٹ کریں ایکچولی کرتے کیا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کریں گے کبھی کرتے ہیں اس کا پر پرچہ دیں گے کبھی کہتے ہیں سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں کبھی یہ ایکچولی ڈائیورجن لگا رہے ہیں یہ آپ کی توجہ اٹھا رہے ہیں کہ گھی کتنے کا ہے یہ آپ کی توجہ اٹھا رہے ہیں کہ پٹرول کتنے کا ہے یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا نہ گھی پہ بات کرے نہ پٹرول پہ بات کرے نہ بجلی پہ بات کرے نہ گیس کی 45% قیمت کے اندر اضافے کے پر بات کرے یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اس کسی چیز پہ بات نہ کرے جس کا تعلق ان کی گورننف کے ساتھ ہے بس میڈیا اسی بات پہ لگا رہے خبردار اگر کسی نے عمران خان کو پکڑا تو اور آدھا میڈیا اس کام پہ لگا رہے کیا عمران خان کو پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے نون ایشیوز کے در اُلجھا کر جو اصل ایشیوز ہیں ان سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے اور میرے خیال میں پاکستان طریقہ انصاف کو کوئی اپوزیشن ایک ہی جماعت رہ گی ہے تو اپوزیشن کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس ڈائیورجن میں آئے وہ پبلک کو اصل ایشیوز کی طرف لے کر آئے کہ آٹا کتنے کا ہے چینی کتنے گھی ڈالیں بجلی گیس پیٹرول پانی اصل ایشیوز کی طرف لے کر آئے گورننس کے ایشیوز کی طرف لے کر آئے جہاں شہباشری کی حکومت روزانہ مار کھا رہی ہے اب تک کلی اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی